ناظرین اگرامی روس دنیا کا سرد ترین ملک ہے مگر وہاں یہ محلک وبار نہیں ہے ترکی بھی سرد ملک ہے اور ایران کا پڑوسی ہے مگر وہاں بھی یہ محلک بیماری نہیں ہے افغانستان ایران کا پڑوسی ہے مگر وہاں بھی یہ موزی مرض نہیں پھیلا دوبئی بھی ایران کا قریب ترین ہے مگر وہاں بھی یہ محلک بیماری نہیں ہے عرب کے دیگر ممالک میں اس وائرس سے کسی کے مرنے کی کوئی خبر نہیں یہ وائرس امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کو چھوڑ کر آخر یورپی یونین اور اس کے ممالک چین، اٹلی، سپین اور ایران اور پاکستان میں کیسے پہنچایا ان ممالک میں وائرس کیوں آیا؟ اس کے پیچھے جو سازش اور خفیہ منصوبہ ہے وہ آپ کی آنکھوں کو حیرت سے کھول دے گا ناظرین اگرامی چین اس وقت دنیا کا معاشی ریش بنتا جا رہا تھا اور امریکہ نے متعدد بار چین کو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا امریکہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ وہ چین سے جنگ کر سکے لہٰذا اس نے افغانستان سے نکلتے ہی دنیا کی توجہ اس وائرس کی طرف مفضول کروا دی طالبان سے امن معایدہ ہونے کی دیر تھی کہ چین میں وائرس کی خبر دنیا بھر میں پھیل گئی چین کو معاشی سپر پاور بننے سے روکنا تھا اور اس کام کے لیے امریکہ اکیلا کافی نہیں تھا امریکہ نے چین کی معیشت کو کنگال کرنے کے لیے اپنے ساتھ برطانیہ اور اسرائیل کو بھی ملا لیا تیشدہ پلان کے مطابق اس وائرس کو چین کے شہر وہان میں دو ماہ قبل ملٹری مشکوں کے دوران چھوڑا گیا تھا امریکی فوج کے واپس جاتے ہی وہان شہر میں اس وائرس کی وباہ نے سر اٹھا لیا شروع میں چینی حکام کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وائرس آخر پھیلا کہاں سے ہے وائرس سے متعلق چین نے خبروں کو روکنے کی کوشش کی مگر بات اس وقت تک اس کی پہنچ سے بہت زیادہ دور نکل چکی تھی اور یہ معاملہ امریکہ کے زیر اثر میڈیا نے دنیا بھر میں اچھال دیا تھا امریکہ کا پہلا نشانہ کامیاب ہوا اور وائرس نے چین اور چینیوں کو دنیا بھر میں مشکوک اور اچھوٹ بنا ڈالا وائرس چین سے نکل کر اٹلی، سپین، فرانس، جرمنی اور ایران تک جا پہنچا جب ان ممالک میں حلاکتوں کی خبریں آنا شروع ہوئیں تو امریکہ نے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور عالمی ادارہ صحت کے سربراہان کو خفیہ پیغامات کے ذریعے ان ممالک کو امداد دینے کے اعلانات کرنے کا کہا برطانیہ نے بھی امداد کا اعلان کر دیا اور امداد کا اعلان سنتے ہی وہ ممالک بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے جہاں ایک بھی کیس ریجسٹر نہ ہوا برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلتے ہی امریکہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ مل کر دنیا پر حکومت کرتے ہیں برطانیہ سے تعلقات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے یورپی یونین کے افراد پر بھی امریکہ میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی ہے جبکہ برطانیہ سے کہا ہے کہ اس کے شہری امریکہ آ سکتے ہیں دوستو دوہزار انیس کے آخر تک آداد و شمار کے مطابق چین دنیا کے ایک سو چوبیس ممالک کے ساتھ تجارتی طور پر منسلک ہو چکا تھا اور اس کی بنائی ہوئی پرادکٹس ان ایک سو چوبیس ممالک تک پہنچ رہی تھی جبکہ دوہزار انیس کے آخر میں امریکہ کا تجارتی رابطہ صرف چھپن ممالک تک محدود تھا امریکہ بلیک فرائیڈے اور سائبر منڈے کے نام پر شاپنگ کی مد میں ایک دن میں پانچ آشاریہ آٹھ بلین ڈالر کمارا تھا جبکہ چین صرف ایک دن میں چودہ آشاریہ تین بلین ڈالرز مالیت کی اشیاء فروخت کر دیتا تھا اور چین کی یہی ترقی امریکہ کے پیٹ میں مسلسل مروڑ پیدا کر رہی تھی چین کی راہ روکنے کے لیے امریکہ برطانیہ اور اسرائیل دنیا کا معاشی سپر پاور بننے کا منصوبہ شروع کر چکے ہیں اور اس منصوبے کے مطابق پہلے انہوں نے چین کو نشانہ بنایا اور پھر ان ممالک کو ٹارگٹ کیا جن کے چین کے ساتھ بڑے پیمانے پر معاشی تعلقات تھے یورپ کے بڑے ممالک میں چینی مسنوات نے اپنا اڈا قائم کر لیا تھا نہ صرف یورپ بلکہ میڈل ایسٹ، عرب ممالک اور پاکستان تک چین نے تجارتی رسائی حاصل کر لی تھی یہ ساری صورتحال امریکہ کو کسی صورت قبول نہیں تھی کہ چین معیشت میں اس سے آگے نکلے اب حالات یہ ہیں کہ امریکہ نے ساری دنیا کو امداد کا لالچ دے کر وائرس زدہ بنا ڈالا ہے اور خود آج دعائیہ تقریبات کا دن منانے کا اعلان کر رہا ہے امریکہ نے چین کو ننگا کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا لیا اور دنیا کو بتایا کہ چین سے کچھ بھی نہیں لینا ورنہ وائرس سے مر جاؤ گے اب دنیا کا ہر ملک، ہر شہری چین سے ایک پیسے کی بھی چیز لینے کا نہیں سوچ جا بھلے وہ مفت ہی کیوں نہ ملے ایران چونکہ پہلے سے ہی امریکہ اور اسرائیل کے نشانے پر تھا تو اس کو مزید کمزور کرنے کے لیے اس وائرس کا سہارا لیا گیا اب آگے پاکستان بچتا تھا جہاں چین کی کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری چل رہی ہے حکومت نے آو دیکھا نتاؤ اور پورے پاکستان کو بند کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا تمام تر دار و مدار چینی مسنوعات پر تھا اور وہ آنا بند ہو گئی اور جو کاروبار چین کی مسنوعات پر چل رہا تھا وہ ٹھپ ہو کر رہ گئے پیارے دوستو وائرس کی افواہوں نے نہ صرف چین کو متاثر کیا بلکہ پاکستان میں سی پیک پر کام کرنے والے افراد انجینئیس اور کمپنیاں چینیوں سے بھاگنے لگیں دنیا کو سوئی سے لے کر ایٹم بم دینے والے چین کی حالت اب ایسی ہو گئی ہے کہ وہ دنیا سے ماسک بھیجنے کی درخواست کر رہا ہے اور یہی امریکہ چاہتا تھا کہ چین ایسی حالت میں آ جائے کہ وہ آگے نہ نکل سکے امریکہ نے اراک افغان اور شام کی جنگ میں کھرموں ڈالرز ضائع کیے ہیں اور کہیں بھی کامیابی نہیں ہو پائی لگتار جنگوں کے بعد امریکہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اب ایسی جنگ لڑی جائے جس میں ایک بھی امریکی فوجی نہ مرے اور ہم دنیا پر راج بھی کریں آج امریکہ افغانستان سے بھی نکل چکا اراک میں بھی چند سو فوجی ہیں اور شام میں چند درجل سالوں سے لڑی جانے والی ان جنگوں کا نقصان امریکہ کو کس طرح پورا کرنا تھا اور یہ خسارہ پورا کرنے کے لیے اسے تجارت کا سہارا لینا تھا لیکن چین اس کے آگے پہاڑ کی طرح کھڑا تھا اور یہاں پر چین سے جنگ اسلحے سے نہیں بلکہ دماغ سے لڑنی تھی اور بلاخر امریکہ چین سے لڑے بغیر ہی اپنی جنگ جیت گیا اور اس نے محض ایک مہینے میں ہی چین جیسے معاشی ریچ کو پاؤں کے بل بچھا دیا اب منصوبے کے مطابق آنے والے دنوں میں امریکہ اسرائیل اور برطانیہ دنیا میں اپنی مسنوعات کو بیچیں گے اور چین جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا تب تک وہ ان سب کے نیچے لگ چکا ہوگا امریکہ نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ چین کا معاشی گھراؤ کیا اور اس سلسلے میں اس نے سعودی عرب، قطر اور کوئیت جیسے ممالک کو بھی استعمال کرتے ہوئے ڈرائیا کہ کسی کو بھی اپنی طرف نہ آنے دو ورنہ مارے جاؤ گے اور اب حال یہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف کا تواف تک بند کر دیا گیا ہے پیارے دوستو یہ وائرس شاید اتنا خطرناک نہ ہو مگر اس وائرس کی آڑ میں چین کے خلاف جو پراپوگنڈا کر کے چین کو گھنڈا کیا گیا ہے وہ وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ترین ثابت ہوا ہے یہ صورتحال ایسے ہی ہے کہ کسی گاؤں میں اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو پورے گاؤں سے خبر نکل کر دس دہاتوں تک پہنچ جاتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عورت نہ گھر کی رہتی ہے نہ گھات کی یہی حال امریکہ نے چین کے ساتھ کیا ہے اب چین کی موجودہ حالت بالکل اسی عورت کی طرح ہے جس سے دنیا کا ہر ملک بھاگ رہا ہے حتیٰ کہ چین کا قریبی دوست پاکستان بھی موں چھپا کر ایک سائیڈ پر ہو گیا ہے کہ بھائی دور رہو حالات نازک ہیں پیارے پاکستانیوں پاکستان کو چاہیے کہ اس مشکل وقت میں چین کی مدد کریں اور ملک بھر میں وائرس کے نام پر جو افراد تفریح پھیلی ہوئی ہے اس کو نارمل لاکر مشکل وقت میں چین کی تجارت سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور چین کو حوصلہ بھی دیں کیونکہ چینی وہ قوم ہے جو ہر چیز کا توڑ نکال لیتی ہے اور آج نہ صحیح کل وہ وائرس کا حل نکال لے گی اور مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کو پھر وہ ہمیشہ یاد رکھے گی اللہ پاک برے وقت سے بچائے کہ پاکستان میں اس وقت سے کسی ایک شخص کی موت تک نہیں ہوئی اور افراد تفریح اتنی پھیلا دی گئی ہے کہ چین والے خود حیران ہیں تھر میں بچے بھوکے مرتے رہے پر وزیر آلہ نے ایسی پھرتی کبھی نہیں دکھائی صرف لڑکانہ میں سڑکوں کے نام پر اسی عرب ڈکارنے والی پیپلز پارٹی سکول اور کالج بند کر آکے وزیر آلہ سندھ کو اکیس توپوں کی سلامیاں دے رہی ہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ واہ کرونا کے خلاف بس ایک ہی وزیر آلہ کام کر رہا ہے پچاس عرب ڈالر کی امداد کا سن کر ہمارے موں میں بھی پانی آ گیا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ یہ امداد دراصل اس امریکی اور اسرائیلی منصوبے کا حصہ ہے جو چین کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے بنایا گیا ہے اور ہم اتنے سادے ہیں کہ کہا چلو پچاس عرب تو آ رہے ہیں دوستو کوئی امریکہ برطانیہ اور آئی ایم ایف سے پوچھے کہ امداد کا اصل اقدار تو چین ہے اس کو امداد کیوں نہیں دی جاری آپ دنیا کو دکھانے کے لیے بندر کی طرح بھلے ایک درخت سے دوسرے درخت تک چھلانگیں لگائیں مگر ہمیں امریکہ کی امداد اور اپنے دوست چین کے درمیان تعلقات میں فرق کو ضرور رکھنا ہوگا دوستو مجھے ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ مکمل طور پر آپ کی سمجھ میں بھی آ چکی ہوگی اگر آپ کو یہ سازش سمجھ آ چکی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کریں نیز کمنٹ باکس میں اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی قیمتی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان